اسلام علیکم سٹوڈنز آج ہم مرزا محمد سعید کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس خلاصے کو بہت مختصر اور بہت جامعہ بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ رہی جئے کہ مرزا محمد سعید سنف کے اعتبار سے خاکا ہے اور خاکا کیا ہوتا ہے خاکے میں کسی شخص کے افکار و کردار اور خوبیاں اور خامیاں کو کچھ اس طرح واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعرف بھی ہو جائے اور وہ اس شخص کے سوانے پی نہ ہو سوانے منس اس کی زندگی کے حالات یا سوانے امدی نہ ہو بلکہ کچھ باتوں کو کردار خوبیوں خامیوں کو اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس پرسنلی کا اس شخصیت کا ایک خاکا سا ہماری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت کیسی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا خلاصہ جی مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دین اقبار سے علم ہوا ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو نہ ہو سکی مرزا صاحب ہر کام نہائیت خاموشی سے اور اپنی ذاتی تسکین کے لیے کرتے تھے لوگوں نے ان سے ناون لکھوانے کے لیے انہیں بھاری رکوم کی پیشکش کی مگر انہوں نے ایک لفظ نہ لکھے دیا مرزا صاحب اپنے دونوں ناول یاسمین اور خوابے ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیئے آپ کی مارکہ طولہ راہ کتاب مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی مابضے کے چھپی اور یہ کیسی کتابیں کے اردو کی سو اندہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں یہ کتاب ضرور شامل ہوگی آگے دیکھیں مرزا صاحب دلی کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے سر سید احمد خان اور منشی زکالہ سے مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی آپ نے گورنمنٹ کالیج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علیگر کالیج اور گورنمنٹ کالیج لاہور میں پوفیسر بھی مقرر ہوئے آپ نے علامہ اقبال سے بھی اقتصاب فیض حاصل کیا پترس بہاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شگیرد تھے ایک دن ڈاکٹر تاسید کے گھر ایک عدبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کے کسی بات پر انہیں ٹوک دیا مرزا صاحب نے ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم با خود رہ گئے اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے قائل ہو گئے مرزا صاحب کو مطالعہ بہت شوق تھا اپنی پینشن کا زیادہ حصہ کتابیں قریبنے میں صرف کرتے تھے قیام پاکستان سے پہلے صوبائی سمبلی کے صدر بھی بنے چالیس برس کے عمر میں آپ کے ہاتھوں میں ریشہ آ گیا جس کی وجہ سے لکھنے میں دکت ہوتی تھی آپ بہت خوش اکلاک انسان اور خوش مزاج اور خوش لباس انسان تھے موت برحق ہے مگر مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لئے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانہ کم ہی بیدا کرتا ہے زمانے میں کم ہی بیدا ہوتے ہیں تو بچوں یہ اس سبق کا خلاصہ تھا امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ اس سبق کے اہم الفاظ کو ہائلائٹ کیا گیا ہے ریڈ کلر کے ساتھ تو آپ بھی جب خلاصہ تحریر کریں گے تو آپ نے اہم الفاظ کو ہائلائٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو انسٹریکشن دی جاتی ہے کیونکہ یہ بورٹ کے پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سب اور آپ کی پریزنٹیشن بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے اور اس طرح کی پریزنٹیشن سے بورٹ میں بیٹھے ہوئے چیک کر آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دیتے ہیں بہت شکریہ